بھائیو واقعہ افت جو ہے کہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات دازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی براد کا اعلان کر دیا لہٰذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تحمد لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حیاء کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے کیا مطلب کیلئے لیکن 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 جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث جن میں سے اکثر احادیث سہی بخاریوں سے ہوں گی اور سہی مسلم سے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنگروڈ کروں گا انشاءاللہ بارال ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو بیویاں تھی بعض بیویوں میں خرابیاں موجود تھی کافرہ بھی تھی سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر سورہ التحریم کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو خامن تھے وہ بہترین لوگ تھے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے تو کبھی کسی نبی کی بیوی بے حیائی والے معاملے میں کبھی بھی گردتار نہیں ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیویوں کو ان کی عزت اور عفت کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ بارل سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام پر جو واقعہ علیہ والا ایشو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مصبیہیو کیا اس کونٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں بھی آیات نازل ہوئیں سورہ التحریم کے اندر سورة الاحزاب کے اندر اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے وہ والا جو میرے بھائیوں معاملہ ہے وہ ایک ڈیٹیل طرف معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اس کے کونٹیکسٹ میں میں نے آلڑی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 105 جنہ جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس ایشو کو ریزولف کر دیا ہے آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیعہ اور آفدیوں کی طرف سے ان کی حیاء کے حوالے سے کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بلکل جو ایک میہ بیوی کے ریلیشنشپ والی احادیث کو روایت کیا اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس معاملے میں امام بخاری اور امام مسلم کو مجرم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں نعوذ باللہ اور دوسری طرف روافظ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کی طرف چل پڑتے ہیں دونوں ہی جھوٹے ہیں سیدہ عائشہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں بھی داخل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیلی زندگی ہے جو میہ بیوی کا ریلیشنشپ ہے اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیظ و نفاظ کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہنا تھا اٹھاون ہجری میں فوت ہوئی ہیں اور کئی صحابہ کی استاد ہیں ان تک دین پہنچانا تھا اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے کیونکہ بالکل چھوٹی عمر کے اندر نو سال کی عمر کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہے اس معاملے میں اس کو نو کو انیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ باون سال ہے اس کے ساتھ انیس سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے جب تک آپ اس انیس کو انچاس تک نہیں لے جاتے ہیں تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے اس کی بجائے اس کو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں زیرہ کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے اور یہ واحد بیوی ہیں جو کماری ہیں باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا تلاقی آفتہ ہیں اور بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئشہ کی جو تصویر ہے مجھے لاکہ جبرین نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سیدہ آئشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا لہذا اس حوالے سے جو اترازات منکرین احادیث کی طرف سے کی جاتے ہیں کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیثیں افراد ہیں وہ بھی غلط ہیں اور اسی قسم کے اترازات جو غالی اور آفدیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ آئشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے سکولر ہے یاسر الحبیب جن کو اہل تشیعوں کے علماء نے خود جو ہے آفدی ڈیکلیئر کر دیا اور گمراہ کیونکہ وہ امام خبینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں اب ان کا محرات ظاہر ہے اردو میں تو نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو عربی میں کرنا پڑے گا وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیر کر دوں اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھئی شیعہ کے خاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ اس کو آن کرتے ہوں شیعہ تو اس کو خود جو ہے وہ نکال چکے ہیں اور اہل تشیعہ کے بڑے بڑے علماء ایران کے بڑے بڑے مفتی انہوں نے اس خبیص کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ اہل تشیعہ سے خارج ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیعہ کی بدنامی ہے تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیعہ پر تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیعہ جو ہیں قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پر تھوپنا شروع کر دیں کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیعہ سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلے غلام آمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں اور شروع میں تو دیوبند اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا رہے تھے جب آمزہ بریلوی صاحب نے حسامل ارمین لگی تو پھر ان کی آنکھیں کھولی تو پھر انہوں نے بھی کفر کا فتوہ لگایا تو یہ میں زمناً ساتھ چیزیں بتا دیتا ہوں